السلام علیکم دوستوں ویلکم بیک تو نیو ویلوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو یہ میرا چوتھا ویلوگ ہے جو آج میں بنا رہا ہوں تو کافی لیٹ ہو گیا ویڈیو نہیں بنا سکا کوئی کافی مصروفیات بھی تھی اس وجہ سے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے ساڑھے چھے تو ساڑھے چھے بجے تقریباً میں ہٹ گیا ہوں تو ابھی جانا ہے نیچے ہاتھ مو دھوکے فریش ہوگے نیچے چلتے ہیں اور صبح صبح چلتے ہیں فام پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ صبح صبح کیا ہو رہا ہے تو آپ کو صبح صبح کی روٹین دکھاتا ہوں صبح صبح فام پہ کیا چل رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں جلدی سے ٹائم فیسٹ نہیں کرتے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے تو چلیں جلدی سے کلتے ہیں نیچے تو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو بھائی صاحب صبح صبح کا منظر دیکھیں یہ بلکل سناٹہ کھاموشی کوئی بندہ نہیں نہ ہی کوئی بندے کی ذات تو ابھی ہم چلتے ہیں فارم پہ دروازے کو کنٹی لگاتے ہیں تو فارم کا دروازہ بھی بند ہے اندر سے تو صبح صبح کا منظر دیکھیں یہاں کا پہلے آپ کو منظر دکھاتا ہوں یہاں کا یوں دکھاتا ہوں بلکل سناٹہ کھاموشی روڈ پہ کوئی آدمی نہیں کتے گھوم رہے ہیں یہ اس طرف بھی دیکھیں بلکل ابھی سورج بھی نہیں نکلا تو نظارہ دیکھیں یہ اوپر آسمان بلکل صاف کھالی اور یہ ہماری گلی دیکھیں گلی میں بھی کوئی نہیں ہے کھالی ہے تو چلیں فارم کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب در کھولے بھا ابھی فہیم آ رہا ہے دروازہ کھولے گا تو یہ دیکھیں فارم بلکل ہی خالی ہے کام شروع ہے یہاں پہ اور ایک گھوڑا دکھاتا ہوں آپ کو جو اندر اندر سویا ہوئے تو اس گھوڑے کو بھی اٹھاتے ہیں گھوڑا اس کو دیکھیں دیکھیں بلکی گھوڑے بیچ کے سویا ہوئے بلکی اتھے آ رہا ہے تو ابھی صبح صبح میں اٹھ گیا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو صبح صبح لڑکانہ کا تھوڑا سا ویو دکھایا جائے کہ صبح کے ٹائم لڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صبح صبح لڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا فام ہے تو یہ چیز جس کے لئے میں باہر نکلاؤں صبح صبح سڑکیں ملکل خالی ویو جیپ کریں آپ ملکل خالی مزہ ہی مزہ انجوائے میں بھی کر رہا ہوں انجوائے آپ بھی کریں انجوائے اس چیز کا مزہ لینے کے لئے میں صبح 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 ملکل خالی آیا ہوں دام کا آگے تو رہنے کوئی مجھے 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 ویلہ ہی ویسے نکلاؤں گایا مجھا نہیں اس ویڈیو کیا رہا ہوا ہاں آ رہا ہی نہیں اس چیز کا تو ہاں نہیں بنا چلے جہاں جب میں نے یہاں کا مرے دنینا رہا چاچا مرے گاڑے نے ہو جائے تو ہم یہاں آکے سے گاڑی موڑوں گا میں واپسی بے آپ کو میں چاند کا بیڈیگل کو نہیں دیکھتا ہوں اس کا ابھی نام بچین ہو گیا ہے اس لئے سے مجھے یاد نہیں وہاں پہ چل کے لیکھ دے کہ اس کا نام کیا رہی ہے یہاں سے ابھی ہم گاڑی موڑیں گے یہ واپس آپ کو واپسی بے چاند کا میڈیکل کالج اور چاند کا آسپیڈل لکھاتا ہوں کیونکہ وہ اسی راستے میں آتی ہے اسی راستے میں چاند کا میڈیکل کالج پڑھنا ہے اس کے اندر ہوں اس کے اندر ہم انٹر ہو گئے ہیں تو ابھی آپ کو اندر سے واپسی ہو کے دکھاتا ہوں آگے سے ہم گاڑی موڑ لیں گے کہیں کوئی گاڑ وغیرہ نہ پکڑ لیں مجھے یہاں پہ اور یہ چاند کا آسپیڈل یہاں پہ فری علاج لوگوں کا تو یہاں سے بھائی ہم گاڑی موڑیں گے یہ دیکھیں بچارے صبح صبح یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں ان کے مریض یہاں پہ ہیں تو وہ سامنے انٹرنس ہے وہ دیکھیں اندر یہ کالج ہے تو یہاں اندر تو نہیں جانے دیں گے ہم یہاں سے ہی گاڑی اپنی موڑیں گے واپس کو گھر کو یہ دیکھیں بھائی یہ انٹرنس چاند کا میڈیکل کالج کا ابھی ہم یہاں سے گاڑی اپنی موڑتے ہیں کوئی گاڑ وغیرہ نہ پکڑ لیں جلدی سے واپس چلتے ہیں گھر کو ابھی ہم یہاں سے واپس جائیں گے یہ اور یہ دن نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور ابھی آپ کو انظر دکھاتا ہوں جیسے ہی تھوڑی روشنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرف کا منظر دیکھیں اور یہ میرا گوریلا صبح اٹھتے ساتھ ہی گاڑی کو صاف کرنا شروع ہو گیا ہے اور یہ مرگا چیک کریں میرا ابھی چل کے آپ کو فان دکھاتا ہوں اندر سے اور یہ یہاں بیچائے اور یہ جیو جیو اور ابھی آپ کو بینسے بھی صحیح سے دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں جب یہ بینسے باہر جائیں گی تو یہاں بھی صفائی وغیرہ ہو جائے گی ساری بالکل یورو ٹو کام ہو جائے گا ایک مرگا آپ کو باہر دکھایا تھا اور ایک یہ مرگا اندر بند ہے تو مرگی بھی میری ماشاءاللہ سے انڈوں پہ آگئی ہے تو آج یا کل وہ بھی انڈوں پہ بیٹھ جائے گی یہ بینس چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے نسل کی بینسے اور ایک یہ جوٹی لے کے آیا ہوں میں یہ ساتھویں ماہ میں گبن ہے اور ایک یہ جوٹی لے کے آیا ہوں تو یہ چیک کریں ابھی جب بینسے بغیرہ باہر نکلتی ہیں یہاں سے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں جب صفائی بغیرہ ہو جائے گی یہاں پہ ساری ہمارے پاس ایک سنگر آیا ہے اور اس کا نام ہے چانڈیو صاحب تو ابھی اس کی آواز میں آپ کو کوئی گیت سنواتے ہیں گانا سنواتے ہیں تو مطلب جی دنیا مطلب جی آری توبہ 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 زاری توبہ توبہ لاری توبہ آی اللہ بہتر 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 مطلب اللہ اللہ بہتران کسی پیو گھر نہ سوچائیں کے رب والی دو گھر نہ سوچائیں کے رب والی دو بچڑیں دکھائیں توبہ 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 ابھی آیا تھا میں شد پہ توتوں کا دانہ پانی چینج کرنے تو ان کا دانہ پانی چینج کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ صفائی ہونے والی ہے تو آج صفائی کرتا ہوں یہاں کی صفائی صفائی ساری شد کی کر دی ہے میں نے تو ابھی چلتے ہیں نیچے جلدی سے میری ایک مرگی مرگی کڑک 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 یہاں پہ یہاں پہ ابھی ہم اس کو مرگی کو بٹھائیں گے پہلے اس کی انڈے رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو مرگی کو اندر چھوڑیں گے ایک تو یہ مرگی کو اندر چھوڑ دیا ہے میں نے مرگی ابھی اندر نہیں جا رہی ہے اس کو ابھی پتہ نہیں چلا تو اس کو ابھی ہم بند کر دیتے ہیں آگے سے تاکہ اس کو اپنے انڈوں کا پتہ چل جائے کہ یہ میرے ہی انڈے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر بعد اسے چیک کریں گے یہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے کہ نہیں تو وہ اس کی انڈے رکھے ہوئے اور یہ مرگی ہے ما شاء اللہ سے مرگی آپ چیک کریں وہ دچھے نسل کی مرگی ہے یہ مرگا ہے جس کے ساتھ میں مرگی کراس ہوئی ہے مرگا بھی ما شاء اللہ سے بہت اچھا ہے یہ بھی میرے اپنے گھر کا ہی بچہ ہے ابھی یہ پتھا ہے تقریباً چودہ ماہ کا تو یہ انڈے جو اس مرگی کے ہیں وہ اسی سے کراس ہوئی ہے تو مرگا ما شاء اللہ سے بہت قد والا مرگا ہے اور مرگی چھوٹی سے یہ میاں والی اور یہ سندھی جاگیری مرگا ہے یہ چیک کریں مرگا اور یہ گبر یہاں سے سکون سے سویا ہوا ہے تو ابھی گبر کو ڈسٹرپ نہیں کرتے چلتے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں آپ کو کہ مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے یا نہیں تو بھائی یہ مرگی انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھ رہی انڈے اس کے اندر رکھے ہیں اور اس کو انڈوں کے اوپر چھوڑا بھی تھا تو اس نے وہ جگہ بنائی ہی ہے جہاں پہ وہ جا رہی ہے تو ابھی اسے چھوڑتے ہیں پکا ہونے دیتے ہیں اسے کڑک تو بعد میں اسے اندر چھوڑ دیں گے پہلے ویڈیو میں گبر دکھایا تھا آپ کو میں نے اور اب دیکھیں گبر گبر ماشاء اللہ سے بڑا ہو گیا تو دن بہ دن یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جروت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پہلے بچے کافی تھے ہمارے پاس تو بینسے چلی گئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بچے بھی چلے گئے ہیں کچھ بینسے ہم نے سیل کی ہیں تو ابھی اتنے ہی بچے رہ گئے ہیں کچھ بینسے بچوں کے بگیٹ سیل کی ہیں ہم نے تو یہاں بھی صفائی ہو رہی ہے اور مرگیں یہاں بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کے ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ